بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت ہی نیک دل اور خوش اخلاق تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی ریایہ اس سے بہت خوش تھی ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں ایک گھیدڑ رسی میں لٹکتا ہوا نظر آیا خواب کی وجہ سے بادشاہ بڑا ہی پریشان ہوا وہ رات بار سو نہ سکا صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے مگر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی اس نے عام اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی مجھے اس خواب کی تعبیر بتائے گا میں اسے ایک بڑا انام دوں گا یہ سنتے ہی انام کے لالچ میں کئی لوگ آئے کئی ایسے بھی تھے جو خود کو اکل مند کہلواتے تھے مگر سب کے سب ناکام ہوئے کوئی بھی شخص خواب کی مناسب تعبیر نہ بتا سکا وہیں پر ایک غریب کسان تھا جسے گاؤں کے وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا لیکن اس کا کرز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا سارا منافع تو ظالم وڈیرہ کھا جاتا تھا سارا سال محنت کرنے کے باوجود بھی کسان کی بدحالی اسی طرح برقرار تھی اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی کی جائیں اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائیں کیا پتا بادشاہ خوش ہو کر مجھے اچھا خاصا انام دے دے یہ سوچ کر غریب کسان بھی شاہی محل کی طرف چل پڑا چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باعدب سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا بزرگ نے بڑے تحمل اور غور سے اس کی بات سنی اور کہا کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے تم وعدہ کرو کہ انام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے تب میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں کسان نے اس کی بات مان لی اور وعدہ کر لیا اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ گیدر فریب اور لالچ کی علامت ہے اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دوکھے بازی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا اس کے بعد کسان سیدھا بادشاہ کے دربار میں چلا آیا اور اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دی بادشاہ کو خواب کی تعبیر بڑی پسند آئی اس نے خوش ہو کر کسان کو مالہ مال کر دیا جب سارا مال و دولت لے کر وہ واپس آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاؤں بزرگ کو آدھا حصہ نہیں دیا تو وہ میرا کیا کر لے گا یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو دوبارہ ایک خواب دکھائی دیا جس میں اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر ایک باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی ایک تلوار ہے یہ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر سے پریشان ہو گیا آخر اس نے کسان کو کاسد بیجا کاسد نے جا کر کسان سے کہا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانی ہے کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبوراً اس سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر اس نے اس کی منت سماجت شروع کر دی کسان نے بزرگ سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر مجھے بتائی جائے بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور کہا کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا تو کسان نے پھر ہامی بھر لی کسان شاہی دربار پہنچا اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جسے سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو بھرپور انامات سے نوازا اس دفعہ جیسے ہی وہ واپس ہوا تو راستے میں سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا کسان نے آؤ دیکھانا تاؤ اور بزرگ پر حملہ کر دیا کسان کے حملے سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہو گیا پھر کسان وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گیا سارا مال بھی اپنے ساتھ لے آیا اتفاق سے بادشاہ کو تیسرا خواب نظر آیا جس میں اسے ایک زبا شدہ بکری نظر آئی بادشاہ نے دوبارہ کاسد بیجا اور کسان کو طلب کیا اور کہا کہ اب میرے اس تیسرے خواب کی تعبیر بتاؤ یہ سنتے ہی کسان بڑا پریشان ہو گیا آخر کار تیسری مرتبہ وہ شرمندہ ہو کر اسی بزرگ کی طرف روانہ ہوا بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی گسے سے مو پھیر لیا اور کہا کہ سب سے پہلے میرے پاؤں میں گھر کر موفی مانگو اور پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ مجھے دوکھا نہیں دوگے کسان نے وعدہ کر لیا موفی بھی مانگ لی اور کہا کہ اس مرتبہ آپ کو آپ کا حصہ ضرور ملے گا بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اسے موف بھی کر دیا اور اسے خواب کی تعبیر بھی بتائی انہوں نے بتایا کہ بکری امن کی نشانی ہے اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور سب لوگ امن سے رہیں گے دوکھا بازی اور فریب ختم ہو جائے گا کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل کو چھو لینے والی تھی اور بڑی خوشگوار تھی اس مرتبہ بادشاہ نے کسان کو پہلے سے زیادہ نوازا اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انام اکرام ملا کر سارا مال بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کرنا بابا دولت کے لالچ میں آ کر مجھ سے غلطی ہو گئی میں اپنی غلطی پر بڑا شرمندہ ہوں خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں یہ ساری دولت آپ اپنے پاس رکھ لیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی کسی کو دوکھا نہیں دوں گا اور دولت کے لالچ میں آ کر کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا کبھی اپنی عوقات نہیں بولوں گا یہ بزرگ جو تھے وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے انہوں نے بڑی ہی نرمی سے اس کے ساتھ بات کی اور اسے کہا کہ حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ جب آپ پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا اس لیے آپ بھی ٹھک باز نکلے دوسری مرتبہ آپ نے میرے اوپر حملہ کر دیا اس وقت پورے ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی جنگ کا عالم تھا اور دوسرے خواب کی تعبیر بھی یہی تھی اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا اور اب تیسری مرتبہ ہر جگہ پر امن و امان ہو گیا ہے لوگ امانداری سے زندگی گزار رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور اس وقت تمہیں بھی ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے اس لیے تم امانداری سے میرا حصہ مجھے دینے چلے آئے بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے یہی ہمارے لیے اصل دولت ہوتی ہے اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے کسان نے اس بزرگ کے عدب سے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ اے بزرگ آپ میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیں بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی اچھے انداز میں بولے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پر شفقت کرو درخت ضرور لگاؤ مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا اگر ہو سکے تو کوئی درسگاہ ضرور بناو یہ نصیحت فرما کر سفید پوش بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان